آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ اگر آپ جو اپنی مشین کے اندر نیا ڈرام جاہو انسٹال کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائر ہیں اور مشین کے اندر سے آپ جو آپ نے جاہو کون کون سی سیٹنگ کرنی ہے اکثر بائیوں کو جاہو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ ٹکنیشن خود آئے گا اور ساری پروگرامی کی جو سیٹنگ ہے وہ خود ہی آکے کرے گا اور خود ہی جو ہے وہ ڈرام کو جاہو ریپلیز کرے گا ہمیں جاہو ڈ روکس اور یوز کرتے ہیں ان کو ساتھ جاہو یہ مسئلہ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈرام چینج کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون کون سی چیزیں جاہو اس کے ساتھ چین کرنی اور مشین کے اندر جاہو ڈرام کی کون سی بیسنگ جو چیزیں ہیں چارجنگ وغیرہ یا روز موٹر کی جو سیٹنگ ہے وہ کون کون سی آپ نے رکھنی ہے سب سے پہلے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے مشین کی مشین کا جو ڈرام ہے وہ جب بھی آپ چینج کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کلینگ بلیٹ جو آپ نے لازمی چینج کرنا ہے جیسے کیجئے اس ویڈیو میں اپنا چینج کر رہا ہوں تو اپنے جو کا چینج کی بھی لازمی چینجی کرنا ہے اکثر پوچھتے تو ہے نہ سر کی дваں جیسے ہمارا ٹھیک ہے لیکن ہمیں بلیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو بلیٹ ہمارا بری صحیح ہے تو اکیلہ جو ہے آن ڈرام ہی لگا لیتے ہیں لیکن ایسا ہر کس نہیں ہے تو کوشش کریں کہ جب آپ اپنی مشین کا جو درام چنج کریں تو اس کے ساتھ جائب آپ اپنی مشین کا جائب بلیٹ ہے کلینک بلیٹ جائب وہ بھی لازمی چینج کریں اس کے بعد جائب وہ نیا ڈرام جائبیں سٹال کریں اور فٹ کریں اس کے نئے ڈرام کے ساتھ لگانے کا قدرت بیادہ گے ہوتا ہے جو لاگ دہتا ہونہ کیانسا ہے شریط آنکھن پڑھا ہے اس لئے ہامری 별 най اپنا صاراد اللقا بیادہ لاگ ، اور تغیر ش Bang عانی بیادت وارڈے 100% مد fac Peel اس کی اس مشین کی جو چارجر گریڈ والی جالی تھی وہ بہت زیادہ کمزور سی اس لیے جائبو چینج کی ہے لیکن ادروائز آپ کو جائبو یہ چینج کرنے کی نئے ڈرام کے ساتھ جائبو ضرورت نہیں ہے یہ ویسے ہی چل جائے گا آپ لگاتے ہیں اس کو مشین کے اندر اور مشین کے اندر میں آپ کو پروگرامنگ میں جا کے جائبو سیٹنگ بتاتا ہوں کہ آپ نے نئے ڈرام کے ساتھ جائبو اس کی کون کون سی سیٹنگ جائبو مشین کے اندر سے جائبو کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا جی مشین کے اندر سے جو آپ نے سیٹنگ کرنی ہے وہ آپ نے ستاون کی بھی کرنی ہے اور اٹھاون کی بھی کرنی ہے دونوں کی سیٹنگ کرنے کا تھوڑا سا طریقہ کار جو ہے وہ الگ ہے لیکن آپ کو ساتھ ساتھ جائبو جو اٹھاون مشین ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو رائٹنگ میں جائبو منشن کر دوں گا آپ وہ اپنی مشین کے اندر پروگرم لگا کے وہ فائل ڈونڈ کے اس کو جائے وہ وہاں پہ ارجسٹ کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے مشین کی سیٹنگ کرنی ہے تو آپ نے اریجنل جو ہے اس کی سیٹنگ کرنی ہے کیونکہ آپ کو یہ ہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کی مشین کی اپنی مشین کی جو سیٹنگ ہے وہ اریجنل کریں ٹھیک ہے جنہی کہ جو جنین سیٹنگ ہوتی کیونکہ جو نیا ٹرام جب ہم لگاتے ہیں تو اس کی جو سیٹنگ ہے وہ اریجنل ہونی چاہیے یہ نہیں کہ چارجر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈرام گرونڈ دینے لگ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اس کے اندر جو چارجنگ ہوتی ہے وہ ہم بہت زیادہ جیبو بڑھا دیتے ہیں تو ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا ان کو جو ساری جتنی بھی سیٹنگ ہوگی وہ آپ نے سب جیبو نارمل نارمل سیٹنگ پر کرنی جو کہ اریجنل ہونی چاہیے اب یہ مشین آن ہو رہی ہے جیسے آن ہوتی ہے تو میں آپ کو جیبو سیٹنگ کر کے دکھاتا ہوں یہ ہو گیا مشین آن اب ہم اس کا پروگرم لگائیں گے ہیچ پلس لگن یہاں پہ پاسفر دیں گے انیس چونتیس اور انٹر کریں گے اور اس کے بعد ڈائی گراسٹنگ روٹین اس کے بعد کارپی روٹین اور اس کے بعد آپ نے فائل مانے تری ون ون میں یہاں پہ جو سب سے پہلے نو نمبر والی فائل ہے یہاں پہ آپ نے جو چارجر کریٹ ہے یہ دیکھیں چار سو بیس پہ ہے تو چار سو بیس پہ ہی ہونا چاہیے اس کے بعد یہ ڈی وی ڈی ڈی بیس پرینٹر لیول ہے یہ بھی یہ تینسو پنتالیس پہ ہے اس کو بھی اپنے تینسو پنتالیس پہ رکھنا ہے یہbulین سیٹنگ ہے یہ دیکھیں چوبیس سو اور چوبیس آہ اور جو نیچے والی سیٹنگ ہے وہ پانچ سو سوری پانچ ہزار ہے تو یہ پانچ ہزار ہے تو یہ اپنی اترسو ہی ہے لیکن ہم اس کو پانچ ہزار redes سیٹنگ کریں گے پورoid کریں جو آپ نے 345 پہی رکھا تو اس کے بعد م goog obligation اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ جو سامنے نہیں آتی کیونکہ وہوم تھا ملٹی لگا کے اس کی چینل لنک میں جا کے وہاں پہ جا کے جو اس کی پروگرامنگ میں جا کے وہاں پہ جو سے فائلیں جا وہ ڈونڈنی پڑتی ہیں تو اب یہ آگیا ہے ہمارا پرنٹ اور کپی جا وہ اپنے ٹیکس پہ رکھنی فوٹو اینڈ ٹیکس پہ نہیں رکھنی صرف اکیلے ٹیکس پہ رکھنی ہے اور اس کے بعد جا وہ اس پہ رکھے جا آپ نے کپی کنی اب یہ پرنٹ ہے اس کو میں یہاں پہ رکھ کے آپ کو جائے وہ کپی نکال کے یہ دیکھیں نکال کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ اس سیٹنگ میں جائے وہ درام کی جو سیٹنگ ہے بلکل ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو پرنٹ بھی جائے وہ بہترین آ رہا ہے میں ملٹی لگا کے بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اچھا یاد رکھیں کہ کسی بھی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یہاں کوئی اور سیٹنگ آپ جو ہے وہ سیکھنا چاہتے ہو یا کرنا چاہتے ہو مشین کے اندر تو میرا جو وٹس اپ نمبر ہے وہ ڈسکرکشن میں دی ہوئے تو آپ وہاں سے وٹس اپ نمبر لے کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی بات جائے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ امید کرتا ہوں جو بات میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں اس بات کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پیس ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل پر نہیں تو میرے اسی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ